سردلیے بیٹک پر جے اے کے اپنی پارٹی کے ادھیاکش الطاف بخاری کا بیان سامنے آیا ہے بھارت کے لوگتنطر سے جمہو کشمیر کو کیوں دور رکھا جائے یہ کہا ہے الطاف بخاری نے انوچھے تین سو ستر ہٹنے کا لوگوں کو بہت دکھ ہے یہ کہہ رہے ہیں بخاری پی ایم موڈی کے پاس بڑا دل ہے وہ اس پر بھی وچار کریں یہ بیان ہے بخاری کا انڈیا is the greatest democracy in the world جمہو کشمیر کے لوگوں کو کیوں اس سے دور رکھا جائے ہمارا تو سوال ہوگا ہم جب ملے اس وقت آپ کو پتا ہے پانچ آگست دو ہزار انیس کو انفارچنیٹ that was a decision which is unfortunate میں آج بھی کہوں گا جس طرح سے ہوا جس طرح سے سٹیٹھوڈ کو ڈیریڈ کیا گیا and the way a special status was removed لوگوں میں کہیں نہ کہیں خلش ہے دکھ ہے so the prime minister has to have an open heart اور پریہ جی ہمارے ساتھ bjp سے موجود ہیں پریہ جی کیا اس مدے پر بات ہو سکتی ہے یا پھر سیدھا سندیش جس طرح سے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان نیتاؤں کو کیا سرکار کی طرف سے بھی دیا جا سکتا ہے کہ بھئی article 370 اور 35A کے مدے پر کوئی بات نہیں ہونے جاری مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا ہی بے بنیاد سا ایک چرچہ ہے جس کو 370 کو لانے کی کوشش کی جا رہے ہیں کیونکہ 370 ایک بار abrogate ہو چکا ہے اور وہ بہت constitutionally طریقے سے abrogate ہوا ہے پورے ہندوستان کے جتنے MPs ہیں پارلمنٹ کے اندر راجصبہ کے اندر اور لوگصبہ کے اندر اس کو پاس کیا گیا ہے تو جس کو constitution نے جسے وہ پورے دیش نے ساتھ ہو کے جو ہے abroad کیا ہے اس کے اوپر چرچہ کرتے ہیں تو یہ براثہ کی چرچہ ہے اس کے اوپر مجھے لگتا ہے چرچہ کرنی ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ بیکار کی چرچہ ہے آپ کے حساب سے اور کیونکہ ونوت شرما ہمارے ساتھ موجود ہے ونوت جی ونوت جی آپ کو کیا لگتا ہے اب جب اتنے دنوں کے بات باتچیت ہو رہی ہے جمہو کشمیر کے سبھی راجنیتک دلوں سے تو بات جمہو کشمیر کو آگے لے جانے کی ہونے چاہیے یا پھر پیچھے لے جانے کی ہونے چاہیے کیونکہ جن بھی نیتاؤں کو نیوتا دیا گیا ہے کانگریس پارٹی کو چھوڑ دیا جائے تو سیدھے سیدھے بار بار آرٹیکل 370 35A کا ذکر کیا جا رہا ہے دیکھیں وہ لوگ بات کرنے کا ڈانامکس یہی ہے پھر جب میز پر بیٹھتے ہیں وہاں پر کچھ آپ دیتے ہیں اور کچھ لیتے ہیں کسی بھی باتچیت میں کسی بھی گھڑک کو 100% ڈیل نہیں ملتی آپ سمجھے دل ہیں نا میری بات ٹھیک بات 100% تو شروع میں مانگتے پھر جب باتچیت ہوتی ہے تو اس میں ایک میٹنگ گراون کم سے کم بھارتی جدہ پارٹی کے لوگوں کو دو اس پراند سے آتنیاں ان کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو پی ان جن لوگوں کو انہوں نے باتچیتے نہیں بلایا ان کے حویلنہ میں میں ابھی کچھ سننا آتا اور کہا گیا تھا اگر ایسے اگر یہی کرنا ہے تو پھر کیوں کلایا ہے تو ویسٹ او ٹائم ہو جائے گا تو اس لیے اس کو بھنایا ہے اس کی بات عزت سے سنیں اب مانے یا نہ مانے ان کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں دونوں طرف جب اکٹھے ہو جائیں گے ایک پیج پہ ہو جائیں گے جب ہی کشمیر جو ہے وہ رستے پہ آئے گا اور وہ اپنے وکاس کے رستے پہ نکلے گا بلکل صحیح بات ہے اور ایک شاندار سلوشن نکلے یہی کوشش بھی ہے اور یہی اس آل پارٹی میٹنگ کا سبب بھی ہے اور اسی وجہ سے یہ میٹنگ بلائی بھی گئی ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار